نقسلیوں کے گڑھ میں زی مد پردیش 36 گڑھ کے ٹیم جی ہاں بیجاپور کے جس کور چولی علاقے میں کچھ دن پہلے انکاؤنٹر ہوا تھا جس میں سرکشا بلو نے نقسلیوں کو مار گرائے تھا اس علاقے میں پوسنار اور پالنار میں پہلی بار مدان کیندر بنائے گئے ہیں پوسنار میں مدان کرمیوں کو یہاں کھولے گئے کیمپ میں رکھا گیا ہے اس جگہ میں مدان کرانا کتنی بڑی چنوٹی ہے اس کا جائزہ لیا ہمارے ایسوسیٹ ایڈیٹر روپیش گپتہ نے دیکھے یہ ایکسلوسیو ریپورٹ اس وقت ہم بیجاپور کے پوسنار پری پیبریکیٹڈ سکول کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ اسٹرکچر بنایا گیا ہے جہاں پہ پڑھائی ہوتی ہے لیکن کل یہاں پہ ووٹ ڈالے جائیں گے لوگتندر کا مہا پر وہ منایا جائے گا اور پوسنار وہ مدان کیندر ہے جس میں پہلی بار لوگصبح کا چناؤ ہوگا پہلی بار ووٹ ڈالے جائیں گے کیونکہ اس سے پہلے جو ووٹنگ ہوتی تھی وہ آس پاس کے دوسرے سینٹرز میں لوگ ووٹ ڈالنے جاتے تھے لیکن یہ ہائیلی نقسل افیکٹڈ علاقہ ہے اور اس بات کی اور چرچہ یہ چل رہی ہے کہ یہاں پہ ووٹ ڈالنے گرامیڈ آتے ہیں کی نہیں آتے ہیں ویدان سبح چناؤں میں جب یہاں پہ ووٹ ڈالے گئے تھے تب ووٹ کا پرتیشت کافی کم تھا اور ووٹرز وہ تھے جو شہر میں جا کر کے بسے ہوئے ہیں پوسنار گاؤں کے ووٹرز یا پھر آس پاس کے علاقوں میں رہتے ہیں وہاں سے ووٹ ڈالنے آئے تھے لیکن دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دور دور مکان آپ کو نظر آئیں گے جھوپڑیاں نظر آئیں گے جہاں پہ آدیواسی رہتے ہیں اور یہ گاؤں کے ووٹرز ہیں پوسنار کے لیکن یہ ووٹ ڈالنے نہیں آتے ہیں عمومن اب دیکھنا یہ ہے کہ کل یہ ووٹ ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے ہیں اور جو یہاں کے مددان کرمی ہیں ان کو پاس میں ایک کیمپ بنایا گیا ہے سیکیورٹی پرسنلز کے ساتھ وہ یہاں پہ ہیں اور لگاتار الارٹ پہ ہے پورا سرکاری محکمہ کہ یہاں پہ کل کسی قسم کی نقصلی واردات نہ ہو کوئی گھٹنا نہ ہو اور اسی کے مدد نظر سیکیورٹی پرپس سے ان کو فلحال اس سینٹر میں رکھا گیا ہے اور اس کے بعد کل صوبے ساتھ بجے یہاں پہ تمام لوگ پہنچ جائیں گے اس سے پہلے پہنچ جائیں گے اور ووٹنگ کی پرکریہ شروع ہوگی لیکن ہائیلی سنسٹیو ہے بہت رسکی ہے لیکن اس کے باوجود لوگتندر کا مہا پر وہ ہے تو اپنی اور سے کوشش کر رہی ہے سرکار کی یہاں پہ لوگ جاگروک ہوں ووٹ ڈالیں اور اپنی سرکار کا فیصلہ کریں آپ کو لیے چلتے ہیں سی آر پی ایف کے اس کیمپ میں کیمپ ہے جہاں پہ مدداندل کو رکھا گیا ہے ہائی سکیروٹی میں ان کو رکھا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سی آر پی ایف کا کیمپ کھولا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیس طرح سے باقی ویوستائیں یہاں پہ بہتر ہوئی ہیں لیکن فیلحال سرکشہ کے درشتے سے ان کو یہی رکھا گیا ہے اور لگاتار نگرانی کی جاری ہے ہائیلی سنسٹیو روڈ ہے ہائیلی سنسٹیو علاقہ ہے اس بات کے مددانیظروں کو پوری سرکشہ دی جاری ہے اور جیسا کہ ہم نے دیکھا پری فیبریکیٹڈ جو سٹرکچر ہے وہاں پہ ووٹنگ ڈالی جائے گی ہمارے ساتھ پواندلگم ہے ہمارے سنباداتاں ان سے باتچیت کرتے ہیں یہ کتنا رسک ہے نقصالباد کا دیکھیں روپے جی قریب آجادی کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب بیجاپور سے لے کر آپ کا دنتیوڑا اور ادھر بچلی کی رندل جو مائننگ ایریا ہے وہاں تک لے سڑک بن رہی یہ پوری طریقے سے ایک سامائے میں نقصالیوں کے پکڑ والا علاقہ تھا یہاں پہ سڑکیں بنانا چناؤتی ہوتا تھا لوگ یہاں نہیں آ پاتے تھے باہری لوگ تو دیرے دیرے سڑکیں یہاں بنائی جاری ہیں کیمپ جو ہے وہ لگائے جارے ہیں اور یہاں جو پولنگ پارٹی ہیں وہ ہیلیکوپٹر سے آج بھی یہاں پہنچ رہے ہیں سڑک بننے کے باوجود تو یہ آپ ماننے کے چلے کہ اتی نقصال پرویت علاقہ ہے حال کے دنوں میں کتنے یہاں پہ حملے ہوئے ہیں کتنے انکاؤنٹرز ہوئے ہیں کیونکہ حال کے دنوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ نقصالیوں کا جو انکاؤنٹر ہوا تھا وہ اسی علاقے میں ہوا تھا یہ پوری طرح سنسٹیو علاقہ ہے ابھی تھوڑا دور میں ہم لوگ جہاں سے آتے جیپال نارکولچوری لینڈرا وہاں ایک مون بھیڑ ہوئے تھی جس میں تیرہ نقصالی مارے گئے تھے اور یہ جو علاقہ ہے پہاڑی طرح پہ مطوینڈی کا علاقہ ہے جہاں ایک چھے مہینے کے جو بچی تھی پولیس اور نقصالیوں کی فائرنگ کے بیچ کراس فائرنگ میں ماری گئی تھی پوری طریقے سنسٹیو علاقہ کل کیا لگ رہا ہے کی ووٹنگ یہاں پہ ہوگا کی نہیں ہوگا کیونکہ دو طرح کے ووٹرز ہیں جو جانگکاری ہم کو ملی ہے ایک طرح کے وہ ووٹرز ہیں جو شہروں میں شفٹ ہو چکے ہیں آس پاس کے دوسرے بڑے گاؤں میں شفٹ ہو چکے ہیں وہ ووٹ ڈالنے آتے ہیں پچھلے ویدھان سبح چناؤں میں جو آنکڑیں ہمارے پاس آ رہتے قریب ہزار کے آس پاس ووٹرز ہیں جس میں سے دو سو کے آس پاس ووٹرز نے اپنے ووٹ کاسٹ کیے تھے لیکن باقی لوگ جو اس گاؤں والے علاقے میں لوگوں سے بات چت بکی کیا سمجھ میں آ رہا ہے یہ ہائیلی سینسٹیو علاقہ ہے اور انہیں علاقوں میں سرو سے نقسلی لوگتندر کا جو مہاپرب ہے ووٹنگ کا وہ ویروت کرتے رہے ہیں متدان کا ویروت کرتے رہے ہیں تو ویروت کا سور ابھی بھی ہے پرچے نقسلیوں نے ڈالے ہیں بینر ڈالے ہیں ویروت کر رہے ہیں چونکہ ہم جہاں کھڑے ہیں یہ پوسنار یہ بھی پوری سمجھ دنسیلے لگا ہے اور یہاں مددان کرنے کے لئے جو یہاں کے لوگ سلواجلوں کے بات سے یہاں سے لوگ جو شفٹ ہو کے گنگا لور یا پھر آپ کا بیجاپور میں گئے ہیں یا جو بستیوں میں گئے ہیں وہ یہاں آ کر مددان کرتے ہیں لیکن یہ وہ علاقہ جہاں پہ گاؤں کے لوگ رہتے ہیں وہ ابھی بھی نقسلیوں کے ایک طریقے سے پکڑ میں وہاں سے مددان کرنا نہیں آئے تھے لیکن اس بار نرباچان آئے ہوگا اور جلہ پرساسنویل لگاتار یہ پریاست کر رہا ہے کہ ان لوگوں کو مددان کرنے کے لئے تک لائے جا اور ووٹ ڈالائے جا اور لوگ تندر کا یہ جو مہا پر ہوئے اس کو سفل کر رہا جائے اب دیکھنا یہ ہے شکیروٹے کے کس طرح سے انتظامات دکھ رہے ہیں آپ کو دیکھیں ابھی آپ نے بھی یہاں پہ دیکھا کہ لگاتار جو درون ہے اس سے ایک طریقے سے دیکھا جا رہا ہے جو مددان کی ایندر ہیں پورے گاؤں کو ایک طریقے سے ابزرگ کیا جائے اور سرکچہ ویوستہ کے بیچ ہی پارٹی وہاں تک پہنچ سکتی ابھی سی آر پر کیمپ میں پورا کا پورا جو پولنگ پارٹی ہے ہیلیکپٹر سے پہنچائے کل پوری سرکچہ کے ساتھ وہاں پہنچیں گے اور اس کے بعد مددان کرا کے وہاں پہ پہنچیں گے اور ایک قصہ ہے کہ جب ویدان سبح چناؤں ہوئے تھے تو دھان کے کھیتوں سینگ کو واپس جانا پڑا تھا کیونکہ کئی جگہ آئی ڈی بلاسٹ ہوئے تھے یہ میرے پیچھے آپ جو تصویر جگہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آئی ڈی بلاسٹ ہو چکا ہے ویدان سبح چناؤں سے تھوڑا سے پہلے اور بھی کئی جگہیں ہیں آٹھ دس آئی ڈی بلاسٹ ادھر ہو چکے ہیں لیکن جب سے یہ سڑک بنی ہے جب سے یہ کیمپ کھلا ہے تب سے آم جنوں کے لیے تھوڑا سا سگم ہو چکا ہے موبائل کا ٹاور لگ گیا ہے کنیکٹیوٹی اچھی ہے اور اس طرح سے ہی وکاس آگے بڑھ رہی ہے سڑک بن گئی ہے کیمپ ہے لوگوں کی سرکشہ کے لیے اور اس بیچ میں نکسلیوں کے علاقے میں پرشاہشن خوچ رہا ہے پرشاہشن کل پوری کوشش کر رہا ہے زیادہ سے زیادہ مددان ہو لیکن یہ کوشش کتنی کامیاب ہوتی ہے اس کو دیکھنا ہوگا نکسلیوں کے اس گھر میں گنگالور کی جو کمیٹی ہے وہ آپریٹ کرتی ہے گنگالور وہ علاقہ ہے وہ گاؤں ہے جس کے تمام جو ماوادی لوگ ہیں وہ دیجھ پر میں پھیلے ہوئے ہیں کہیں بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی نکسلی بارداد ہوتی ہے تو اس میں گنگالور کا ضرور کوئی وقتی شامل ہوتا ہے حالانکہ یہاں پر آپ ویسے دیکھیں تو کافی development دیکھے گا لیکن یہاں کے بڑے سنکھیامی لوگ میگریٹ کر کے نکسلواد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ تمام بڑے نیتاؤں پر حملے ہو چکے ہیں یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ لگاتار آئی ڈی بلاسٹ ہوتے آئے ہیں اب دھیرے دھیرے یہاں پہ وکاس کی گتی آگے بڑھ رہی ہے connectivity بڑھ رہی ہے اور اس کا فائدہ کی نکسلی گھٹناوں میں کمی ہوتی چلی جا رہی ہے نکسلواد اندر کی طرف جا رہا ہے کچھ دن پہلے تیرہ نکسلیوں کو سرکشہ کرمیوں نے مار گرائے تھا یہ وہی علاقہ ہے اسی کے آگے پوشنار اور پالنار نام کے گاؤں ہیں جہاں پہ پہلی بار بوٹنگ کی کرائی جا رہی ہے جہاں پہ پہ پہلی بار مددان کی اندر کھولا گیا ہے اس کے علاوے ہنگولی اور تمام وہ گاؤں ہیں جو ہائیلی نکسلی افیکٹڈ ہے ان علاقہ میں بھی بوٹنگ کا پرسنٹیج کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا بہت مہتپن ہے کیامرامینش راکیش کے ساتھ بیجاپور سے روپیش کپتا زی میڈیا